مشکات شریف کی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آن نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن مومن کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے اللہ میں نے اس شخص کو دن میں کھانے اور دوسری لذتوں سے روکے رکھا اے میرے اللہ اس شخص حق میں میری سفارش کو قبول فرمالے قرآن کریم کہے گا میں نے اس کو رات سونے سے روکا اے اللہ اس شخص کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرمالے اللہ اکبر روزہ رکھے انسان تو یہ قل قیامت کے دن روزہ سفارش کرے قرآن کی تلاوت کرے قرآن سنے تو قل قیامت کے دن یہ قرآن جو ہے وہ سفارش کرے اس کے علاوہ مسلم اور بخاری دونوں میں حدیث مبارکہ موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایمانی کیفیت کے ساتھ اور عجر آخرت کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے یعنی روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمانی کیفیت اور عجر آخرت کی نیت کے ساتھ نماز تراوی پڑی تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے یعنی قیام اللہ لیل بندہ کرے نماز عشاء کے بعد تراوی پڑے تو اس تراویح کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر رہا ہے یہ ماہ مبارک اپنے دامن میں بے شمار رحمتیں لے کر کے جلوہ فغن ہوتا ہے حضرت ابو حنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نیسائی احمد اور مشکات شریف میں حدیث مبارکہ یوں مرقوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان آیا رمضان آیا یہ برکت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں ماہ رمضان کے اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ماہ رمضان داخل ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہی نہیں بلکہ آقا نے فرمایا سرکش شیطان کو توق پہنائے جاتے ہیں اس کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل رات ہے جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا ماہ رمضان کی برکتوں کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جو کوئی اس ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم رہا وہ بے شک شخص محروم رہا یعنی جو محروم رہ گیا وہ محروم رہ گیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید رشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں منادی حق اللہ عزوجل مسلسل ندا کرتا ہے پکارتا ہے کہتا ہے اے نیکی اور خیر کے طالب قدم بڑھا اور اے بدی اور بدکاری کے شائق رک جا نیکی کرنے والے نیکی کر تیری ایک نیکی کو ہم ستر نیکیوں کے برابر کر دیں گے اور اے برائی کرنے والے رک جا رک جا ہم تجھے بخش دیں گے تو باز آجا برائی سے محفوظ ہو جا گناہوں سے بج جا اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے بندوں کو دوزخ سے رہائی دے دی جاتی ہے اور یہ سب کچھ رمضان المبارک کی ہر رات میں ہوتا ہے اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے